ہاں دوستو سوا میں اپست ہمارے بزرگ ہم عمر دوست پیار کرنے ہوگا بچے سیتا نسیہ اور ساویتری جیسی بھم میں پلنے والی ہماری ماتنہیں بھم پہنے آج ہم آپ لوگ کے شامنے مہا بھارت کا ایک ایسا پابن آکھیان سنانے کے لیے زارے ہیں اور اس قطعہ کو سن کر کے آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ مہا بھارت جو ہوا ہے یہ ایسا مہا بھارت نہیں تھا دوستو یہ بس بیاپنی حل چل تھی اٹھارہ اکچھونی سینہ اٹھارہ دن میں جہاں سماپ تو ہی اندازہ لگائیے دھرتی لال انترچ لال اس کے بیچ میں بھارت کے لال سو رہی تھی جندہ پر جن بہادروں کے روم نے ہی چھوپا ہے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں اور آنٹیں چیل اور کوئے نکار رہے تھے گروہ دھرونہ چار مارے گئے ہیں آج یہ پابن کرن پرب کی قطعہ آپ لوگ تک ہم پہنچا رہے ہیں تیر مورچ کے شٹ کے مادھن سے دھرونہ گروہ نے تج دیئے اے سمر بھوم میں پران دریو دھن سن کر ہوا من بھاری بھیمان دوستو جس شمیں گروہ دھرونہ چار مارے گئے ہیں جب دریو دھن کو یہ پتہ لگا کہ آج کی لڑائی میں گردیو کا سنگھار ہو گیا ہائی ہائی دھرتی پہ گر پڑا آرے دھنے دھرہ سے سی سبھاؤ ہائے جب جوہر کھانو ہائے ہائے اب کیا کروں دھنے دھرہ سے سی سبھاؤ کیسو جوہر کھانو او لڑھے سمر کے بیچن کوئی یو دھا مردانو اب کون لڑائی جتائے گا آرے کجا سب کے سر مررانی رہے نہ کورب بھنس بھائی پندن کی من مانی اب تو سینہ پتی گروہ دھرون جب بھوم میں دھرہ سائی ہو گئے اب کو ان کورب بھنس بھنس نشت ہو جائے گا پندن کی من مانی ہو گئی آرے کجا سب کے سر مررانی اور رہے نہ میرو بھنس بھائی دھو سمن کی من مانی رو رہا ہے دریو دھن دوسرا سن ہوا کر رہا ہے اور رہ رہ کے ہائی گردیو کہاں ہو آرے سبر کیسے من میں لاؤں اور بیر نے پھٹ جا دھرن سمائی کے تو ان مر جاؤں آرے دھرتی اور آج تُو تھاما تُو رت پچن اب بھوپت سے دیو آج تُو تھاما دلا سا دیکھے بولا دریو دھن اب اپنے دل کو اتنا چھوٹا کر رہی ہو دھرون مر گئے کیا تُو سبھی بہا تُو مر گئے آرے اکل کا راجن کھوئی ہے آرے جو جنموں سو مرو امر نئی جگہ میں کھوئی ہے آج تُو تھاما کہہ رہا ہے آرے بیر دل کو دھن جو سنسار میں پیدا ہوا اس کی موت ضرور آئی ہے آرے سوچ کیوں پیرا تھاں کرو منمیں آ پرات ہو تا ہی لکھو تماسو تم میروں روڑنمیں آرے پندکے پانچوں ست ماروں آ بکت کروں سنگرام کات سب سینہ کو ڈاروں سنگ سمجر جو پل بانکا اور کرن کا ہی للکار کروں کل اردن کو کھنکا آرے بنائی دو سینہ پتی موکوں اور سبر دل سے لڑوں یا کے لے ہی مہرہ روکوں کرن کہنے لگا ہمیں سینہ پتی بنا دو ہم دیکھتے ہیں اور کہنے لگا سنیے موسیقی 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 دریوں دھن کو تسلی ہوئی گئی ہے پاپی کو تسلی ہوئی گئی ہے اب لینوں تاج اٹھائی دریوں دھن کو تسلی ہوئی گئی ہے موسیقی بیڑے کرن کہنے لگا آپ بالکل چنطہ مت کریے میں دیکھوں گا ارناک ہوئے ادھیر مر گئے بیر کمی کا آئی اب ہی سینہ میں سوڑ رے کے بڑے بگٹ بلداری درونا چار مر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھیر بھیون ہو گئی اب ہی ہمارے سینہ میں گنے ہوئے کئی ایسے بہادر ہیں دو بھیس اور درونا چار سے بڑھ کر کے ارے بکٹ بلدائی بکٹ بلدائی بکٹ بدلائی سنو سردائی اب ہی سینہ میں سوڑ رے کے بکٹ رہائے بلدائی کہنے لگا اور پاں دو پنن مار بھوم پیدار سمر میں جائی سمر میں جائی لیکن یہ کمدوری ہے پر ملے سارتی ہمیں کرشن سو بھائی پر ملے سارتی ہمیں کرشن سو بھائی موسیقی 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 میری دھیرے دھیرے کتھا یار آنگے کو پڑی رائی ہے آنگے کو پڑی رائی ہے نارد آنگے کو پڑی رائی ہے بھائی آنگے کو پڑی رائی ہے میری دھیرے میری دھیرے دھیرے کتھا کتھا بھائی کن کہنے لگا دریو دھن میں پانچوں پندماوں کو مارنے کی دم رکھتا ہوں لیکن ہمارے پاس ایک ہی کندوری ہے کہ ہم کو رت کا ہانکنے بالا سارتی چاہیے جو کشن کے شمان رڈ میں رت ہانکنے میں پارانگت ہو لوگوں جو اتنے بچان سنے ہیں دوشاسن بولا کن ارے دوشاسن گراؤ تاری دوشاسن کہنے لگا انگر اچھا کرن ارے دوشاسن گراؤ تاری ارے سنوکرن بیر بلدھاری ارے ماما سل ہے سارتی بھاری بھاری گجب بھاری اچھا پورن کرے وہ تمہاری دوشاسن کہنے لگا ایک کرن بیر ماما سل اگراؤ شارتی بھاری ہے سن لو بھائی ماما سل سارتی بھاری ہے سن لو بھائی رت ہانکن کی حسیاری ہے سن لو بھائی ماما سل شارتی بھاری ہے سن لو بھائی ماما سل شارتی بھاری ہے سن لو بھائی دوشاسن کہنے لگا ماما سل کشن کے شامان سارتی ہے رت ہانکنیں پارانگت ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ماما سری اس مشیبت میں ہمارا ساتھ دیں گے سل کہنے لگا ایسے گھر پھوڑوں کا میں سارتی بنوں گا ان چھ چوڑوں کا رت ہانکنوں گا میں دریو دھن کہنے لگا ماما سری رر میں تو کوئی نہ نوکر ہے نہ مالک رر تو رر ہے شل کہنے لگا لیکن ایک بات اور ہے ہم اس کا رت تو ہانک دیں گے لیکن لڑائی کے سمیں ہم دو کچھ بھی کہیں گے ہم کہتے جائیں گے جب آپ دیا آپ میرا اصوب نہیں چاہیں گے شل کہنے لگے ٹھیک ہے ہم رت ہانکنوں کو تیار ہیں لوگو آرے سن کر ایسی سلا شور ماں سکل اٹھے جب یہ سلا دیکھیں گے اور با بڑے پرسند ہوئے آرے سن کر ایسی سلا شور ماں سکل اٹھے دے ہاں رسائی گے اور سینہ پت کو جو چاہ جکرن کے سرپ ہے ڈھروں سمائی گے کچھ سمائی سینہ پتی کا مکھٹ انگرہ چکرن کے مستف پہ دھارن کر دیا آرکن ساتھی ہے اور اس سالے سارت ہی بنے سبے رے سینہ جائی سجائی دے اردن اور کرن کی ہوگی اوہ آدھار لڑائی دے اردن اور کرن کی ہوگی کون سل پکت لڑائی دے اردن اور کرن کی بھوڑا ہے رر میں ہوئی لڑائی دے بیڑے جس سمائی ہامی بھلی ماما شریع نے دریو دھن نے چھاتھی سے لگا لیا سلی کو اس کے بعد کن کو شینے سے لگا لیا بھائیہ جہاں نیا اور تمہیں کناری لگانی ہے لوگو سببت سلام ملائی سور خرسانے ادھر تو بڑے بات اور حسریں ادھر کنہیہ کا حساب دیکھئی ہے شببت سلام ملائی جوان حرسانے ادھر دھرم راجہ تے جائی سیام بطرانے مہراجہ دوشتر کے پاس بھگوان سیام پہنچے ہیں جن کے ہوتوں کا رنگ اڑ گیا ہے لوگو ماتے پر پسینہ دھرم دیکھن لگے تو کہنے لگے سنیے دوشتر جی مہراج کرنہ نے سن لو اوہ دو رڑ کو بھار اوہ بکت کرے سنگرام پرولبا کے بانوں کی مار بھائیہ سنے موہن کے بین دھرم کی چھاتی بھائیہ سنے سیام کے بین دھرم کے ہوتا بگڑی آئے ہیں ہوتا بگڑی آئے ہیں رہ کے دھرم کو کلے دو ہی لیاو ہے پنچوں سنے ٹریشن کے بین دھرم کو تھوک سوکی آئے ہیں بگوان کا نیا کہنے لگے مہراج آئے دوشتر کل صبح لڑائی کن اور ارجن کی ہے اور کن نے سنکلب کیا ہے کہ پانچوں پندباؤں کو ماروں گا اور یہ بھی بتا دوں اس کے پاس پانچ بان ہیں جو پرسورام کے دیئے ہوئے ہیں اور وہ بان کھاری نہیں دائیں گے لوگوں جو اتنے بچن سنیں دھرم راج کی ہو سو بگڑ گئے آرے سنیں کریشن کی بات دھراتے ہاتھ دھرم نے مارے اور ہم تیکا کہہ رہے ہو دوہری کا بارے کیا کہہ رہے ہو پربو کیا کہہ رہے ہو آرے دوہری کا بارے دوہری کا بارے دوہری کا بارے دوہری کا بارے کیا کہہ رہے ہم تے آجو دوہری کا بارے آرے دھرم راج کینے لگے سیاں ہم بھیک مانگی کے خانے نرڑکوں جائیں چرڑ گئے تیارے اور جائے بنی میں چھپوں دیسہ نکارے ہم رڑ میں نہیں جائیں گے سیاں دیکھئے لوگوں کرن کا نام سن کے پڑلیاں کاب گئی مہراج دوسر کی ہم بھی کا مانگے کھائیں نہ رڑ کو جائیں چرڑ گئے تیارے اور بن میں جائیں گے چھپیں دور کا بارے بھائے بھی کا لائی دوشتر رائی ہے تولو کنٹی مائی آئی ہے بھائے لوگوں تب تک کنٹی آگئی تب سیاں من گئی کل آئی ہے بھائے بھوپی کو سمجھائی ہے تب اور لے گئے سیاں بھائے بھائے بھوپی کو تربر کے نیچے بہت آئے جائیں ارے موہن بولے ہیں مائی آ کنٹی تے بھائے میری سن لے بھیان لگائیں آئے گئی موہن بھائے دور پند نہ نکی اب کوئی سکے نئی نے بچائی ارہ کرن نے پرچہ گیا کری اے بھوپی رر میں جو حال چل بھی اے مچائی جو ہر کھانا ہو گیا آپ پندباؤں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے کرنے نے سنکرب کیا ہے دوستو کنٹی کے ہو سوڑ گئے کہنے لگی شہم کیا کروں میں تو بھگوان کنہیا نے کنٹی کے کان سے موہ لگایا اور کان میں کنہیا کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے اور ساپسی بھرونی دے رہے ہیں دھیرے دھیرے بھگوان بولے اوہ بھوپی ایک بات سنو بات سنو کن تمہارا بیٹا ہے اسے میں جانتا ہوں پندباؤں کو پتہ نہیں تم نے کوارے پہ اسے باہ دیا تھا ہاں سیاں کرن میرا سب سے بڑا بیٹا ہے لیکن میں آبھاگین اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کے بھی نہیں بولا سکتی بھگوان بولے یہ بات کرن کو بھی معلوم ہے کہ تم کرن کی ماں ہو کرن کی پاس پرسرام کے دیا ہوئے پانچ بان پھوپی اپنے پانچ پتروں کو تم بچا سکتی ہو کرن بہت بڑا دانی ہے آرے مانگو دان کرن پہ پھوپی مانگو دان ہائی مانگو دان ہائی مانگو دان کرن پہ پھوپی اور پانچ بان گہائی دیئے دھیرے دھیرے اور کرن تیری بات نبھائی دیئے بھائی دیئے پھوپی اوپوپی 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 آ چپکان جائیو خبر کاؤ کو نہ ہو اور ایسے تو بوا سمجھائی دائی ہے دھیرے دھیرے نٹور نے سان پڑھائی دائی ہے دھیرے دھیرے دوستو کہہ دیا کہ تم جا کر کے کن پیسے وہ پانچ و باند دان میں مانگ لو تمہاری پتروں کی رکشہ ہو جائے گی دوستو آج کنتی شپ کر کے وہاں پہنچی ہے کن کے محل میں جہاں وہ نباش کر رہا تھا جو دربجے پر پہنچی اور جو کن کی نگا گئی کن سنجھا کر کے اٹھا تھا آنگے بڑھا اور کنتی مئیہ کے چانوں پہ لوٹ گیا ماں آج رات میں آپ جب آپ دیا ہاں بیٹا تیری ممتہ مجھے کھیچ کے لائیے بیٹا کرن جو بات ابھی تک میں چھپائے رہی اب بتانے آئے ہوں پانچ و پندبہ تیرے چھوٹے بھائیے کسی کان بس میں نے تجھے ندی میں ڈال دیا تھا ہے پترو رہتی پندبہوں کے پاس مولے کی تیری چنتہ میں گھنی جا رہی ہوں اس لیے ہے پتر تم اپنے بھائیوں سے مل جاؤ کسی کی جوٹھی پتل میں اپنی سبجی رکھ کر کے نہ کھاؤ کن کہنے لگا ماں یہ تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ تم میری ماں ہو لیکن اب تو معاملہ بہت دور نکل چکا ہے ماں تیشوری آپ نے کیسا گھٹ کیا ہے جب آپ دیا پترو میرے پانچ و پترو مجھے پرانوں سے پیارے ہیں تو تم میرے کھلیجے کا ٹکڑا ہے ایک ڈم سے جواب دیا ماں رو رہی ہو آرے ستیاں گے رائی روئی رینے ننتیں برس و پانی میرے لال ماں کا دل کیسا ہوتا ہے اسے میرے پتر تم نہیں سمجھ پاؤگی نہیں سمجھ پاؤگی میرے پتر تم نہیں سمجھ پاؤگی ارے رڑ میں نبھائی آتھا ہے میرے پتر تم نہیں سمجھ پاؤگی مجھ پاؤگی میرے پتر میرے پتر تم نہیں سمجھ پاؤگی میرے پتر تم نہیں سمجھ پاؤگی میرے پتر تم نہیں سمجھ پاؤگی میرے پتر zij میرے پتر плюс مجھ پاؤگی میرے پتر تم görün بہائی بنائے کے ہائے کاتھکی نیا پھر ارجن کیسے لگے ہمارو بھائی ہے آج مطلب کے لینے تُو کا مطلب کو آئی ہے یہ بھی میں جانتا ہوں اور پھر ہی ماں میرا ایک سنقلب ہے کہ ارجن کو رڑ بھومی میں ماروں گا اگر ارجن مار جائے گا تو تیرے پانچ کے پانچ چاہی ہیں میں جندہ ہوں اور میں مر جاؤں گا تو تیرے پانچ جندہ ہیں تُو کی دکھ کر رہی ہے بھائی کوئی مرے گا میں مروں گا آرجن مرے تیرے تو پانچ کے پانچ ہیں لیکن ماتشوری دریو دھنے اوشوت نے مجھے پالا اس نے انگ دیش کا مجھے راجہ بنایا میں نے جندگی بھر اپمان سہے ماں جندگی بھر اپمان اور کن رو کر کے کہنے لگا ماں جا دن دروپتی کو ننگی کرنے کے لیے دوشہ سن لیا دروپتی نے سب سے کہا کہ مجھے بچاؤ اور ماں میں اس آسرم بیٹھا تھا کہ دروپتی ایک طرف بھی کے ایک بار بھی کہہ دیتی کہ کن میری رچھا کرو تو میں دوشہ سر کی بھوجائیں اکھار لیتا میرا ہر سمیں اپمان ہوا ہر سمیں اپمان ہوا میری آتما پھٹ گئی ہے ماں کیسے دگا کروں اب اس سے چھتری پن گھٹ جائی اور سمر کھیت میں لڑوں سمر میں مایا مو بسر آئی اب دلیو دن کے سنگ دھوکا نہیں کروں گا ماں تمہاری کو کلنگی تو ہو جائے گی جب میں نمک ہرامی تم نے پیدا کیا جس کا نمک ہایا اس کے پیچھے پرار دے گھرویا دریو دھن کو پرن نبھاؤں نہیں پندسط بھائی اور دعو لگے پر کبھی نہ چھوکیں یمپور دیں پہنچائی سنے کرن کے بینہ کے پونٹی پیٹو بھگر بھی لکھائی اور کچھو تو ترس بچار میا کو کائے کو بن رہو کسائی تھوڑ ہو ترس کر لے میا کو کیسو بنو کسائی کچھو دھیریں دھیریں بولی ہے کچھو ہی چکی لے کے بولی ہے تب نارد گئے موسیقی آئی میا دھیریں دھیریں بولی ہے دوستو کن کہنے لگا ماں رو نہیں جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو اردن کے پرانوں کو تھوڑ کر کنتی کہنے لگی پوتروں تیری شورت کو دیکھ کر میری چاہتی بھٹ رہی ہے میں اور کچھ نہیں چاہتی پوتر جو پڑھ سرام نے تجھے پانچ بان دیئے ہیں وہ بان مجھے دے دو دوستو جو اتنا کہا کرنا بیر بل بان خیال من کیوں جن مانگو آئے کے دان رے کے دائی میں نے دیوں تائی میں نے دیوں رے دان میں نے سب کون دیوں جن دوارے پسارو ہاتھ رے کے دان بات کون دیوں مہاراد یاد دو جننی جائے نراث اگر میری مہیا نراث جاتی ہے من میں سوچنے لگا تو ہمیں نرک میں جانا پڑے گا ایک دم مئیا کے پیر پکڑ لیے کھڑنے بھولی مئیاری میری مہتاری پانچ بان کو کن جائے دوں گو کیوں آسو رہیے برسائی بریوں مئیاری پانچ بان کو کن جائے دوں گو کیوں آسو رہیے برسائی بھولی مئیاری پانچ بان کو ہی بیڑا کن کہنے لگا ماں ٹھیک ہے لو آسو پہنچ لو اور پانچ بان دے کر کے کہا کی ماں یہ پانچ بان دے رہا ہے یہ بان نہیں ہے اردن کے پرانے آ رہے ہیں اردن کے پرانے آ رہے ہیں اور کرن کے پرانے جا رہے ہیں اور ہی ماں پرانے آ رہے ہیں لے ماں پانچ و بان لیکن بھر نالا ایک اردن سے کہہ دینا کہ اپنے جیتے جی مئیہ بھکارن بنا دی کٹورہ پکڑا دیا دوستو کنتی کی گردن اوپر کو نہیں ہو سکی پانچ و بانوں کو لے کر کے چلی لیکن ماں کی آتما بڑی بھی لکشن ہے کیا ہوا جب یہ چل دی ہے کنتی کی اوپیان اینڈر کو دھیان دھارو جب منا مے کنتی کی اوپیان اینڈر کو دھیان دھارو جب منا مے یہ سرپت اپنے سوٹا کی رکشا کرو جوکی کن بھی اینڈر کا پوتر ہے اپنے سوٹا کی رکشا کرو آرے بھائی ارو رڑ میں سوٹا کی رکشا کرو آئی کے رڑ میں اب سوٹا کی رکشا کرو سوٹا کی رکشا کرو ایک ائی اچھا نمی سوٹا کی رکشا کرو موسیقی 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 دربججے پر آ گیا کان جب دیوراج اندر نے آواز دی تو کن دربججے پر آ گیا اور پرڑام کیا ہے لیکن دوستو اس مہانویر نے اندر کو پہچان لیا اپنا سرچانوں میں جھوکا دیا لیویندر پہنچان کرن کئی بانی اور آئے مانگو ہم پردان رے کدرے بن پہ گیانی دیونا پہ گیانی رے او دیوان کے گیانی او دم ہوں مانگ لے او دان رے کہ دیوان کے گیانی مہاراج آپوی جگ جاہر سر راج موسیقی موسیقی کہنے لگا دھنگی ہے میری قسمت جو دیبتاؤں کے راجہ دیب راج اندر بھیکاری بن کے آئے ہیں مہارات مانگ لی دیا تم بھی تو مند مند موسیقی آئی کئی سور رائی کرن سو گیانی ار تو سمجھ جگہ میں نائے دیکھے بھو ہے کوئی دانی دیب راج اندر کہنے لگا تمہارے سمان کوئی دانی موسیقی 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 تم نے ابھی ابھی اپنی ماں کنتی کو سنتوشت کر کے بھیجا ہے لیکن ہمارے سامنے آ کر کہ تم ہاتھ جوڑ کے ہمت ہارتے ہو نظر آ رہے ہو کن کہنے لگا نہیں دیو میں ہمت نہیں ہار رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا کشمت والا ہوں جو دیوتاؤں کے راجہ اندر ہماری دربجے پر بھیکاری بن کے آئے مانگ لے دیئے دیو راج کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہم نے مانگا وہ تم نے موتور جواب دے دیا کن کہنے لگا پران تو جا سکتے ہیں دیو مگر بات نہیں جا سکتی تو دوستو کیا کہا سنو آرے موئے کنڈالا کبا جگہ ہائی ہو رے اور گیرہ تے جگہ میں بڑھائی ہو رے موئے کھالی ہاتھ نو لٹاؤ گے تو گھور نرد میں جاؤ گے کھار موئے کنڈالا کب چاہیے دوستو دماغ میں رکھنا جب یہ سبت کہے دیو راج نے آرے سنے سورپت کے بین کرن من مائی بیچارو ہے سنے سورپت کے بین کرن من مائی بیچاری ہے نائی کیسے کروں بات گھٹ جائے ہماری ہے آرے کبا جگہ اور کنڈال پک رائے اور دود پتہ سو نائی کرن کو گھولی گھو پی جائے آرے پراتہ ہی جاؤں گو رن میں اور ہوئی ہوت بھر پور کرن اور یو دھائی اردن میں نائی ہرگی جہیں مات ہاروں اور یک اردن کی کہا چلے ہزاروں اردن ماروں سورپتی ہز کر چل دیو اور کونسر بیٹھ بیمان نائی رادہ نجپور کو دیو سورپتی ہز کر چل دیو کہنے لگا ہے منی من میں کرن یہ کرن اور دودھ بتا سا نہیں جو گھول کے کوئی پی جائے گا ایک اردن کی کون ہزاروں اردن کو ہن ڈاروں گا دوستو آج دیو راج اندر مسکر آکے چلے بیمان میں بیٹھ گئے لیکن دھیان رکھنا دھیان رکھنا کیا جب بیمان میں بیٹھے ہیں ڈار دھرتی تے اوٹھو نب بیمان نرے کے جو رکیوں بھارو بیمان بیٹھ گئے دیو راج اندر کا بیمان اوٹھا نہیں دھرتی چھے دھرتی تے اوٹھے نب بیمان نرے کے جو رکیوں بھاری سرپت نے میدے ہاتھ رے ارہ اندر نے میدے ہاتھ رے کے ہوئی ایس میری خواری مہاراد نام پیرو ہوئیا بد نام دیو راج سوچ نہیں لگے اگر بیمان نہ اوڑا تو ہم موہ دکھانے لائک نہیں رہوں گا اور کرو کلنکی تو پاپ بگڑ گئے سو پل بھار میں کام اب تو کیسی اوڑے بیمان کے سرپت بھاری گھبرانو بھائیا کیسی اوڑے بیمان جے سرپت دل میں دہلانو موسیقی آرے ایک دل میں دہلانو رے کے سرپت دل میں دہلانو رے سور احمان میں دہلانو اب میرو کیسی اوڑے بیمان کے بھائیا شوٹ نے لگا کہ اب یہ بیمان کیسی اوڑے دوستو اسی سمیں سرگ سے اب آج آئی دیو راج اندر اپنے بیٹے کے ساتھ میں اتنا گھوڑا نیائی اور بیمان کو اڑانا چاہتا ہے سن دیپ راج اوپر دیکھنے لگی یہ ساکھ شات مانو اس کی موت کی آباز ہو نبسے بھائیا باج سوچ سر راج باپ کچھ آؤ اوڑے نہیں ساکے بیمان رے کے کرنا کے دھے گا تم جاؤ ایک بیٹا کو بچانے کے لیے ایک بیٹا کو ننگا کرنے کے لیے آ گیا تُو لوڑ کے جا ارے دیو تو کوندان چلی جائے جانے نہ دل دہلا ہو اس کے بدلے میں واہی کچھو دے آؤ ارے جب سب کچھ لے لیا تو اپنی طرف سے پتر کے نا تھے کچھ تو دے کے آؤ ارے سن کے یہاں مر کی پنچو بانی اوڑ چلی باؤ سورپات سو جانی اوڑ چائی کہ دائرے کہ دھنی ہے تُو دانی 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 اوڑ بھائیو اوڑ تیری ہوئی ای 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 امرو ارے کہانی اوڑ چلی باؤ سن مکہ دیکھو جار سورپات کو یہ پیتم کرنا گاؤ موٹھکی آئی اوڑ ہاتھ جوڑ کے بولن لاغو کننے نا تھلی او لوٹ آئی اور اور کہا وہ تم کو چاہیئے مکہ دینے کہ کہو سوررائی اور لجائی ای تیرے سورپات کو لائے نیچے کو پلک دھکائی اور نیچے گردن کر کے وہ لوگ بیٹا سن لے کان لگائی اوڑ دان کے بدلے میں میرے لالا موپے کچھو مانگ لے ہائی دیو راجند کہنے لگے کان میں نے تجھے ننگا کر دیا دان میں میں نے کنڈل کبد لے لیے لیکن پوٹرو کچھ میں تجھے دینا چاہتا ہوں کان کہنے لگا بھیکاری کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے شوبہ نہیں دیتا دیو راجندرو میں تم سے لوں ایک دم سے جباب دیا تم نے ہم سے بھیک مانگی اور ہمیں شیک دینے کو آئے ہو سرپت کہنے لگا نہیں بہت ہوا لاشار ینت میں ایسے گراؤ چاری اور ہم دے تجھے اسی سمانگ لے بریوں دھا بل دھاری موسیقی کرن کہی کلکار دوارن جا جھولی آئے پساری دیو راج اور وہاں پھیلاؤں ہاتھ اکل نہیں کر رہی کام ہماری موسیقی 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 دیو راجندر نے بدر شکتی لے کر کے کن کو دے دی ہو کہا کہ پتر یہ جس کے اوپر تُو چلائے گا وہ مارا جائے گا اور اسے مار کر کے جب باپس میرے پاس آ جائے گی دوستو موسیقی اسی بدر شکتی سے ارگن کو ماروں گا اور کھڑکا لوگ�� تیرے کی سب acá bucks موسیقی مہاراج ہنڈر نے صورت لائی سمجھائیں اُن نے تُرد کئی سمجھائی تُو کہے اُس کو اے مارے ہمارے پُرکوں سیدھی آئی نارد گاڑی دھچڑ پچڑ بھائی سڑک پہلے چلو لانگوڑیا پہیا دھچڑ پچڑ بھائی سڑک پہلے جا لانگوڑیا پہیا دھچڑ پچڑ ہو تو سڑک پہلے چلو میرے بھائی دوستو کن کی گاری کی پہیا ہی دھچڑ کھڑا گئے لیکن بدر شکتی سے کچھ دم آ گئے ادھر کیا ہوا سربت اپنے بیمان میں بیٹھ کر کے اپنے پوری کے لیے چلا گیا اوہ دوستو سادو کرن رے بیر بل دھاری سینہ پتنے باگ سماری رڑ کے بعد بجے سور ہر سانی ایک دم چھتری اب سج گئے ہیں بیر مردانی لوگوں مہاراج ہوئی گئے سب گرپت تیار ہوئی گئے سب گرپنسی تیار سینہ سدی اکوت سبن نے کمر میں کچھے ہاں تیار گوڑا چڑیا گھوڑن پہ چڑ گئے اور ہاتھ نہ پہ ہے جوانا سبار ارے تیگا طلب و چھوڑی ہے کر میں برچی بچوہ بندھے کتار ارے بھالا برچی اور ہاں گدہ آبو سنگ میں ہے جو نرالی مار آرب پی偷 کبد کمر میں کے گھرچیں جا کی ہتی رے سنیری دھار ارے ابو لڑبے کے دن آئی آئے کرن یا جو کودے گویار یا کھاڑے میں جگے لڑبے کے دن آئی آئے بڑے دھان رکھنا دوستو جب صبح شورن نکرن پساری ہے اب سینہ تیار ہو رہی گردے سور اپار بھرے ہنکار بیر بلدائی کرپت سے لڑھنے چلے دوستر رائی کرپت سے لڑھنے چلے دوستر رائی مہراجہ دھم راگ گریو دھن سے لڑھنے کو چلے کرن سمر میں کھڑو بھیم جائے بڑو گدہ چمکائی کرپت برماس ہے یا بن نکلہائے رہے بلکھائی آئے گئی سینہ اپنی اپنی برنی کے جوانوں سے بھیڑ گئے ڈرہے سکونی سیدہ سمر میں اور لے پان لڑے دو کر میں اور چھم چھائی گئی رے امبر میں اور سر بندھے رے جائے اب پر میں لوگوں چوتر پہوئی سر بیرہ دروڑی بلبن کا بھاری رہے اردن کو رتاں کی سمر میں موہن بنواری چکر رہے لگائی کرن کے آبے نہیں انگاری دوسرا سن کا لنگ سو سرما لرہے بیرہ بلدھاری لوگوں بھینکر یوں دھو رہا ہے اپنے اپنی برابری کے جوانوں سے جوان بھیڑ رہے ہیں شورن کے گھن سیاں مو یاد رکھنا وہ لڑائی کیسے ہم تمہیں بتائیں شورن کے گھمسان بہت گئے مارے ارہ لہرے آلہ لڑ جوان سمر میں مطو بارے مہاراج مری لہاشن کے لگے پہاڑ اور پینا مونڈ بہو رونڈو ہاں پر وہی ایک خون کی دھار جوگن لیلے خوپڑی نچیں خون کو بھو ترا پی رہے ہیں جوگن کھپڑا لے کے نچیں خون کو بھو ترا پی رہے ہیں ارہ بھو تہاں پی رہے ہیں کہ بھیڑا بننا چکے پی رہے ہیں ہوئی رہی جوان نکی گھمسان بھو ترا خون تے آگایا ہے میرا ہاں لہاسوں پہ لہاسیں گرنے لگی ہیں دوستو پریت بھہرب تانڈا مسان چڑے لیں خوپڑیاں لے لے کے نچ رہے ہو خون پی رہے ہیں عرب بکت ہو سنگرامن مانے یودھا کوئی ہار رڑ میں چارا اور بھات سوڑ بان سنننے مت بسیر کالے ناغرے کہ تُوٹ پرے بھنننے آرے آئی بھنننے آئی بھنننے آئی بھنننے آئی بھنننے مت بسیر بھیال کرالے آئی بھنننے ارسو سوئے کئی سنگ لگے آئے آنگے سورا گھبرانے سورا گھبرانے سب جائے کال کے گال سبت مردانی سب کئے کال کے گال جوان مردانی ارہ ہے رائیا باغ مارا مارا ارہ ہے ہاہا کار سبت ہوئی بھارا عرق برسا ہوئی رئیے بانن کی اور بھے بھاجی رہ گئیے دعا نن کی یاد رکھنا دوستو اتنی بھینکر مار ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن رہی ہے اور ایسا ہی نہیں نارت با لڑائی اب کن للکار کے کہنے لگا اے بھیم ارجن کہاں گے آج بھینسہ سامنے نظر آ رہا ہے بھیم کہنے لگا ارجن نہیں ملے گا کن تجھے جب بھینسہ سے ہی سنگرام لینا ہے ایک دم سے جواب دیا کیا